اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسی ایلین بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کرنا مت پولیں کیونکہ اسی سے ملیں گے آپ کو آنے مالی تمام نیمز کی ویڈیوز نوٹریفیکیشن میں سب سے پہلے تو جیسے کہ ساہرہ نام بہت لوگ رکھتے ہیں جس کے معنی ہے سہر کرنے والی سہر سے مراد یہ نہیں کہ ہم جادو کی بات کر رہے ہیں سہر بہت قسم کا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو دیکھے اور اس کی محبت میں گرویدہ ہو جائے اور ایک سہر وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کچھ بولیں ہی نہ یا پھر آپ بات ہی اس طرح سے کریں کہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں تو ساہرہ نام بھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسا کہ ان کا نام ہے ویسی یہ دل پسند اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنی محبت سے دوسرے کے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہیں جس کے معنی ہے سہر کرنے والی یعنی جادوگر ایسے ہم بہت سارے نام ہیں جن کے معنی اس طرح ریلیٹریڈ ہوتے لیکن اس کا مطلب بلکل غلط نہیں ہوتا اب جیسے سہرش ہے سہرش کا مطلب بھی آلموس یہی ہے تو اس کا مطلب بھی دونی وہ غلط ہے نام نام بہت اچھا ہے آپ رکھ سکتے ہیں اپنے بچیوں کا نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں چھوٹا سا نام ہے پیارا سا نام ہے ایس سے شروع ہونے آلہ نام ہے آپ رکھ سکتے ہیں سہرہ نام کے لڑکیاں ویسے بھی بہت زیادہ دل کی صاف ہوتی ہیں محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور محبت لوٹانے والی ہوتی ہیں اپنے ایک لاکھ سے اپنی محبت سے دوسروں کو اپنے طرف راقب کرتی ہیں اس کے علاوہ سہرہ نام کے لڑکیوں گفت دینا اور لینا بہت بسہت ہے زیادہ تا ان کو دینے کے خواہش زیادہ ہوتی ہے لوگوں سے امیدیں بہت کم رکھتی ہیں اپنے آپ میں رہتی ہیں اپنے کام سے کام رکھتی ہیں اس کے علاوہ سہرہ نام کے لڑکے انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں اور دوسروں کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں سہرہ نام کے لڑکیاں بہت زیادہ پوزیٹیف اور خوش اخلاق ہوتی ہیں محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور محبت لٹانے والی ہوتی ہیں امید دیکھیں شورٹ ویڈیو آپ کو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا فیڈ بیک ہمارے سے لازمی شیئر کریں اگر آپ کا نام سہرہ ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے یس لکھیں اور اپنے نام یا کسے اور کے نام کی ویڈیوز پنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے ان نام لازمی مینچن کریں آج کے لیے اتنا ہی سینکس فور ووچنگ اللہ حافظ ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف معلومات آپ تک پہنچانا ہے نام کی شخصیات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہم نے ان اثرات کو مدنظر رکھ کر معلومات کٹھی کی ہیں اور یہ معلومات مشاہدات اور تجربات کی بنا پر لی گئی ہیں اس ویڈیو کا مقصد ہر کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے